بارانِ رحمتِ رمضان اور آج کا جو ٹاپک جس طرح میں نے آناؤنس کیا تھا ہم دعا پہ بات کرنا چاہیں گے اس وقت صرف دعاوں کا ہی آسرہ ہے لیکن دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے کیا کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جن کی دعائیں رد ہوتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے گرگڑا کر اگر معافی بھی مانگے دعا بھی کریں تو شاید ان کی دعا قبول نہ ہو اگر ایسے لوگ ہیں تو ان کے لئے پھر کیا طریقہ ہے وہ کس طرح استخبار کریں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر جمیل سے جمیل صاحب کیا کہیں گے کہ اگر دعا کرنی ہے اس کا طریقہ اور کون وہ لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سوال کے دو حصے ہیں اور دونوں تبالت کا تقاضی کرتے ہیں مقتضی ہیں میں آپ سے بتانا چاہوں کہ دعائیں قبول کرنے کے لئے جو بنیادی شرائط ہے اس میں یہ ہے کہ بندہ اللہ کی جانب ایمان و اقان کے ساتھ رجوع کرے اسے یقین ہونا چاہیے جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے اور دینے کی طاقت قدرت اور ندرت بھی رکھتا ہے یہ ایک بنیادی اس لئے فرمایا کہ لا يقبل الدعاء عن قلب غافل ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جن کا دھیان کہیں اور ہو ذہن کہیں اور ہو اور سوچ کہیں اور اور الفاظ مانگ رہا ہو ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی دوسری بات بنیادی بات ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جسم میں لقوہ حرام چلا جائے یہ بڑی اہم بات ہے ہم شکوا کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ کیسا ہے پہن رہے ہیں وہ کیسا ہے اس لئے کہ قابط اللہ کے دروازے پر کھڑا گرد آلود اور غبار آلود ایک شخص کھڑا ہوا یا اللہ یا اللہ پکار رہا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعائیں غیر مقبول ہیں جو کھایا اس نے وہ حرام ہے جو پہنا وہ اس نے حرام ہے جس سواری پر چل کر آیا وہ سواری حرام ہے تو معلوم ہوا کہ دعائوں کی قبولیت کے لئے رزق حلال ایک بنیادی اور قلیدی اہمیت کا حامل ہے اور پھر اس کے بعد دعا کے لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تدر ہونا چاہیے استراب ہونا چاہیے گڑا کر روتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رو کر دعا مانگو استرابی کیفیت میں لیکن بالفرض محال اگر کسی کو رونا نہ آئے تو کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ رونے جیسی شکل بنا لو صدرہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کسی چیز میں ریاکاری کو منع فرماتا ہے لیکن یہ شکل بنا لینا غالباً اداکاری فنکاری یا ریاکاری میں تو نہیں آتا کیونکہ بندہ جب رونے جیسی شکل بناتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک آجز و انکسار کی کیفیت چھلک رہی ہوتی ہے یہی اللہ کو پسند ہے تو جب بھی مانگو تو آجز و انکسار کے ساتھ مانگو آجز و انکساری ایک بہت اہم جز ہے کسی بھی دعا کا علامہ زمین صاحب کے پاس آنا چاہوں گی علامہ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں ہماری جو ناسمجھی ہے ہم دعا کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ مانگنا کچھ طلب کرنا کچھ ایسا جو ہمیں عطا نہ ہوا ہو صرف اسی کا ذکر کرنا دعا ہے تو کیا شکر کرنا صبر کرنا اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی ایک رابطہ قائم کرنا کہ اس کو بھی ہم دعا شمار کریں گے ہم سوال سمجھیں نہیں تمہارا سوال نہیں سمجھ میں آیا ہمارے دیکھیں ایک تو چیز ہوتی ہے کہ ہم کسی سے طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ مانگیں تو وہ ایک دعا ہے لیکن کیا شکر ادا کرنا اللہ کے حضور حاضر ہو کر صرف اس کی دیوی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کہ اس کو بھی دعایا کلمات نہیں سمجھیں گے ہم صرف دعا ایک موضوع جو ہے وہ الگ سے جو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ ذرا مشکل ہوت ہے اس لیے کہ جب تک کہ پورے بیک گراؤنڈ اور تمام چیزوں کا پتہ نہ ہو کہ بھئی دعا جو ہے وہ عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور مولا قینات علی ابن عبی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ نے فرمایا کہ عبادت کی تین قسمیں ہیں صحیح ایک قسم عبادت کی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی تمام اشیاء سنتیں جو ہماری نگاہوں میں ہم اٹھتے بیٹھتے ان کی تعریف کریں صحیح اور یہ تقاضی ہے ہمارا اس دعا کا کہ جس دعا سے قرآن شروع ہوتا ہے جسے سورہ علم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں تو اب اللہ کے لئے جو تعریفیں ہیں وہ چوبیسوں گھنٹے ہیں یعنی آپ فضاء مناظر آفتاب ماتاب ستارے ہر اچھی چیز درخت پھول یعنی جو بھی اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان سب کی تعریفیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ چیزیں کس طرح ہمارے لئے بنائی ہیں پھر سب سے بڑھ کے اللہ نے جو ہم کو ہوا پانی یہ نعمتیں دی ہیں جب ہم ان سے فائدہ اٹھائیں تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کریں یہ تو الحمدللہ رب العالمین کا تقاضی ہے حضرت علی فرماتے ہیں دوسری قسم جو ہے عبادت کی وہ ہے حقوق عباد یعنی آپ نے بندوں کے حقوق ادا کر دیے آپ نے غریبوں کے حقوق ادا کر دیے آپ نے اہل خانہ اہل خاندان قوم جہاں جہاں بھی ضرورت بند ہیں پہلے ان کا حق ادا کیجئے ایک عبادت کی قسم یہ ہے اور تیسری عبادت جو کہ سب سے بڑی عبادت ہے وہ پانچ وقت کی عبادت ہے اللہ کی بارگاہ میں رکوع اور سجود کرنا تو یہ تین قسمیں ہیں اس میں حضرت علی نے فرمایا کہ اگر آپ نے دو عبادتیں نہیں کی ہیں ایک اللہ کی تعریف اور دوسرے وہ قبل عبادت تو وہ والی جو پانچ وقت والی عبادت ہے واجب عبادت پھر وہ قبول نہیں ہوتی جب وہ عبادت یہ قبول نہیں ہوئی تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی تو یہ تمام لوازمات نظر میں رکھنے چاہیے اور اس کے بعد پھر انسان بالکل اپنے آپ کو خالص رکھے اور اس کے بعد پھر اگر کچھ طلب کر رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جو مانگنا چاہتا ہے وہ مانگے لیکن دعا مانگنے کے لئے پھر ضرور یہ بھی ہے کہ بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی ہے آپ کوئی نہ کوئی وسیلہ پیش کریں اللہ کے سامنے واسطہ دیں چاہے وہ سرکار دو عالم کا واسطہ ہو یا ان کے پاک خاندان کا واسطہ ہو ان کی اولاد کا یا پھر ان کی اولاد کی قربانیاں شہادت حسین واقعہ کربلا ہے اور وہ قربانیاں جس میں ننے ننے بچے شہید کیے گئے آپ اس کا بھی وسیلہ اور واسطہ دیکھے ہزاروں لوگوں نے موقع کین نے تنقید نگاروں نے شاعروں نے عدیب نے علماء نے ان کی دعائیں موجود ہیں اور اس میں انہوں نے یہ ساری وسیلہ دیئے ہیں تو پھر جب آپ وسیلہ دیں گے تو پھر آپ دیکھیں کتنی شان سے دعا قبول ہوگی اور کبھی بھی بارگار سے دعا رد نہیں بے شک انشاءاللہ مجھے اس میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیجئے گا جس سر آپ نے وسیلے کا ذکر کیا اکثر لوگ انبیاء اکرام سے جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں ان سے منصوب اذکار ہوتے ہیں یا پھر اس میں آزم کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی ہماری تھوڑی رہنمائی کیجئے دو عالم کی حدیثیں ہیں قرآنی آیات ہیں آئے وسیلہ موجود ہے قرآن میں ایسی آیات موجود ہیں جس میں سورہ دہر موجود ہے جس میں خود رسول اللہ نے کہا تھا اپنی بیٹی سے کہ تم روزے رکھو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اور انہوں نے روزے رکھے تین دن کے اور اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوا جسے سورہ دہر بھی کہتے ہیں سورہ انسان بھی کہتے ہیں سورہ حالتہ بھی کہتے ہیں تو یہ مشہور معروف سورہ ہے جسے پڑھنا چاہئے تاکہ ہم فلسفہ دعا کو سمجھ سکیں بلکل علامہ صاحب گفتگو کو میں اسٹوڈیو میں لانا چاہوں گی ڈاکٹر جمیل صاحب آپ سے بھی قبولیت کی گھڑی اکثر جب ہم دعا کا ذکر کرتے ہیں تو دعا کی قبولیت کی گھڑی کی بری بات ہوتی ہے اور خصوصاً جیسے آپ دیکھیں کہ روزہ افطار سے پہلے جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی افطار کہ تمہیں دو خوشیاں ملتی ہیں ایک تو یہ کہ وقت افطار پر اور ایک یہ کہ جب تم قیامت میں اللہ تبارک و تعالی سے ملو گے یا پھر یہ کہ روزہ داروں کو اسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت اور پہچان کا نور اور اپنی قربت کا نور آتا فرما دیتا ہے تو ایک تو یہ دوسرا ہمیں بتایا گا جمعات مبارک اثر اور مغرب کے دمیان ام الامین عائشہ صدیقہ وضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ یہ اوقات ہیں دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے اور خدا ہو کر بھی اپنے بندوں کو ندا دیتا کہ ہے کوئی رزق امارہ ادھر ادھر مانگتا ہے رزق کا سوال کرنے کے لئے ادھر ادھر مت جاؤ رازق خود تم سے صدا دے رہا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر رازق ہی کو مانگ لینا چاہیے جب رازق مل جائے گا تو رزق مل جائے گا تکالیف میں انسان مبتلا افات و بلیات میں تو جاگئے یہ موقع ہے رمضان میں یوں تو رمضان میں رات کو تین بجے کوئی اگر کھانا مانگے تو کہے نادان پاگل ہے لیکن کیا رمضان کی برکت ہے کہ تین بجے اٹھ ہم وہ جو ٹائم ہے جو بلکل میچ نہیں کرتا عام زندگی کے اندر وہ ارگولر ٹائم پر اٹھ کر جب ہم کھانا کھا لیتے اللہ کے حکم سے تو پھر دستر خان بچھا لیجی اسی کے حکم سے کہ اللہ تو اسمان دنیا پر صدائے لگا رہا ہے اور تری صداؤں کا جواب دینے کیلئے تیرا بندہ حاضر ہے تکالیف دور ہوگی فجر تک اللہ صدائے دیتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح نقبی صاحب نے فرمایا وسیلہ یقینی طور پر اللہ اس کی قدرت وردرت تو یہ ہے کہ وہ سارے وسیلوں سے پاک ہے لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ جب بھی مانگو میرے وسیلے سے مانگو قدرت تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جائے یہ اس کا قانون آگ جلا دیتی ہے لیکن قدرت یہ ہے کہ بچا بھی لیتی ہے بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں جاؤ تو سب سے بنیادی طور پر پہلے درود پڑھو آخر میں درود پڑھو بیچ میں اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو وابتغو الیہی الوسیلہ وجاہدو فی سبیلی ہی کہ اللہ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے وسیلہ مانگو گے تو یقینی طور پر اللہ تبارک وطالعہ کی رحیمی اور کریمی جوش میں آتی ہے اور اللہ درود مقبول ہے تو اللہ دعاوں کو مقبول فرہ لگی بات اگر میں علامہ زمیر اختر نقوی صاحب کے پاس دیکھ جانا چاہوں گی علامہ صاحب تھوڑی رہنمائی کیجئے گیا کہ اتنے واقعات یعنی انبیاء اکرام کے واقعات ان کی حالات زندگی ان کی سنتوں سے ہمیں سیکھنے کا ہے ان کی جب ایسے واقعہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے حضور دعا مانگی تو اس سے ہمیں رہنمائی کیا ملتی کوئی ایسا واقعہ کوئی چیز حضرت عیسیٰ کے بعد سرکار دعالم تک تمام انبیاء کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں آیات کی شکل میں موجود ہیں جو دعائیں حضرت آدم نے مانگی ہیں حضرت نو نے جو دعائیں مانگی ہیں حضرت ابراہیم نے جو دعائیں مانگی ہیں حضرت موسیٰ نے جو دعائیں مانگی ہیں اور دیگر پیغمبر حضرت سلمان حضرت دعود حضرت زکریہ حضرت یعیہ اور حضرت عیسیٰ اور خود ہمارے سرکار کی دعائیں جو ہیں لیکن اس میں ایک چیز بڑی مشترک اور بہت خوبصورت ہے جس کو میں نے موضوع بنایا تھا اپنی تقریر میں جو کہ چھپی ہوئی ہمارے مجمع تقریر میں موجود ہے وہ ہے لفظ رب جتنی دعائیں قرآن میں انبیاء کی موجود ہیں سب دعاؤں میں ہر نبی یہ کہتا ہے یا رب یا ربی تو اس رب کے لفظ ربی میں کوئی ایسا راز ہے کہ اگر اس کے حوالے سے جی جی آپ کی آواز آرہی ہے جی فرمائیے علامہ صاحب آپ بیان کیجئے پروگرام کٹ ہوگیا علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب آپ کی آواز ہمیں آرہی ہے آپ آن ایر ہیں فرمائیے ہلو جی ایسا اگر میں آپ کے پاس لانا چاہوں کیا کہیں گے واقعی انہوں نے جیسے اشایت دیا کہ تمام انبیاء اکرام کی دعاوں میں لفظ رب یا ربی کومن ہے تو اس میں کیا راز ہے دیکھئے رب ایک ایسا لفظ ہے کہ جب انسان نے عالم الست میں اللہ نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو وہاں پر رب کا استعمال ہے اس دنیا میں انبیاء اکرام آرہے ہیں تو رب کا استعمال ہے جب ہم دعائیں مانگتے ہیں نماز جنازہ میں پھر وہاں پر رب کا تو رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا اور انسان پر رحم و کرم کرنے والا تو یقینی طور پر اللہ تعالی جیل میں جائے تو جیلر بھی کھانا دیتا ہے لیکن غزب کے ساتھ لیکن رب العالمین جب کسی کو حطا کرتا ہے پرورش کرتا تو کیا بن کر رحمان و رحیم بن کر کر جمیل بھائی بلکہ اس سے مجھے یاد آرہا ہے ابھی کسی نے بتایا کہ کرونا کے دوران میں یہ فوروڈ ہمارے تک پہنچی تھی کہ کسی شخص کو تین دن کے لیے ہسپتال میں ونٹیلیٹر پر رکھنا پڑا اور اس کا لمبا چوڑا بل آگیا اور اس بل کو دیکھ تیار آنسو نکل آئے کہ کہ میں زندگی بھر بچپن سے لے کے آج تک سانس لیتا رہا میرے رب نے کبھی مجھ سے اس کا حساب نہیں مانگا اور تو نے تین دن کے لیے اگر میری سانسوں کو سہارا دیا تو اس کا تنا بڑا بل بنا دیا علامہ ضمی رخت نقفی صاحب کے پاس واپس آنا چاہیں گے سر آپ کی گفتگو بیچ میں رہ گی تھی علامہ صاحب اگر اس کو مکمل کرنا چاہیں آپ نے لفظ ربی کی طرف اشارہ کرتے وے کہا کہ اس میں یقیناً کوئی راز اس میں چھپا ہوا ہے ہے ہاں اس میں کوئی راز ہے اور اس کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی روایت کے طور پر اسے بیان کریں بلکہ تمثیل کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب لفظ جو ہے وہ بڑا مقبول رہا ہے انبیاء کی زبان پر اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعد جو لوگ ہیں جیسے شوہرہ ہیں یا صوفی بزرگ ہیں وہ لوگ بھی یہ رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور جیسا کہ مشہور ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بھی کہا تھا کہ اس کعبے کا جو رب ہے وہ اس کعبے کو بچا لے گا جب عبرہا نے حملہ کیا تھا اور شوہرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی مقبول لفظ ہے میرانیس نے بھی جب اپنے لئے دعا کی تو یہ کہا کہ یارب چمن نظم کو گلدار ارم کر تو فیض کا مگدہ ہے توجہ کو اتم کر گم نام کو اجاز بیانوں میں رقم کر جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے غیر انہوں نے اپنی شاعری کی ترقی کے لئے دعا کی لیکن بات رب سے شروع کی تو اس رب میں بڑی برکت ہے اس کو میں نے تلاش کیا اور پتہ لگایا کہ کون سا اس میں آزم چھپا ہوا ہے تو پتہ یہ چلا کہ سرکار دو عالم کا نام محمد ہے اور اس کے عدد 92 ہیں اور مولا علی کے نام کے عدد 110 تو علم عداد میں رے کے دو سو ہیں اور بے کے دو ہیں رب کے عدد دو سو دو ہیں یعنی محمد اور علی کے عدد جوڑے جاتے ہیں تو رب کا عدد بن جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نور جو محمد اور علی کا عرش پہ موجود تھا علم عدد بہت پرانی چیز ہے تو اس ادبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں برکت ہے کہ ذکر محمد بھی ہو جاتا ہے اور ذکر علی بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ قرآن میں ہم سورہ مریم کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں جناب زکریہ کی دعا ہے اور اس کو اللہ بیان کر اللہ کہہ رہا ہے کہ ذکریہ نے میراب عبادت میں بہت خاموشی کے ساتھ ہم کو پکارا اور پکار کر کہا کہ پروردگار میں بہت بوڑا ہو گیا ہوں اور میری زوجہ بھی بوڑی ہو گئی ہے لیکن ہمارا کوئی وارث نہیں ہے تو ایسا کر کہ ہم کو تُو ایک بیٹا تکر اور ہم نے ذکریہ کی اس دعا کو سن لیا اور ہم نے یہ یہ جیسا ایک بیٹا عطا کر دیا تو اللہ نے خود قرآن میں بتایا کہ دعا کیسے مانگو لو اللہ سے کیسے لگاؤ طریقہ کار کیا ہے بس یہ کہ جو فلسفہ دعا پر کتابیں لکھیں ان کا مطالعہ کیا جائے بلکل اچھے جب فلسفہ کی بات ہو رہی بلکل بہت صحیح آپ نے بات کی علامہ زمیر اختر نقفی صاحب موجود ہیں جمیل بھائی آپ کی طرح ہوں گی ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ زیادہ کی خواہش کریں تو اس کو مایوب سمجھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ آپ لالچی ہو رہے تو ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے سبق دیتے ہیں کہ صبر اور شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں خوش رہیں لیکن اگر ترقی کی دعا رب سے نہ کریں تو پھر کس سے کریں اس میں تھوڑی سی وضاحت اور رہنمائی کیجئے گا دیکھیں ترقی کے اندر اور حرص و تمہ کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے ترقی سے مراد ہے کامیاب ہونا تو اس دنیا میں کون سا شخص ہے مسلم ہے نون مسلم ہے اچھا ہے برا ہے کالا ہے پیلا ہے نیلا ہے کون سا شخص ہے جو اس دنیا میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا اب کامیابی کی جو تمہ ہے یا کامیابی کی جو خواہش ہے وہ ہر انسان میں ہے لیکن کامیابی کسے کہا جاتا ہے یہاں آگر انسان بہک گیا بھٹک گیا کسی نے کہا بس دولت ہی جواں کرتے رہو تو کامیاب ہو جاؤ گے کسی نے کہا کہ تخت و تاج آ جائے تو کامیاب ہو جاؤ گے کسی نے کہا کہ جناب جاؤ حشمت آ جائے تو کامیاب ہو جاؤ گے اگر یہ بنیاد کامیابی کی ہوتی تو فیرون کامیاب ہو چکا ہوتا ممرود کامیاب ہو چکا ہوتا شداد کامیاب ہو چکا ہوتا قارون مال و دولت کے خزانے وہ کامیاب ہو جاتا لیکن ہم نے تو آج اب منظر دیکھا ہے کامیابی کا کہ جو تخت و تار پہ بیٹھا ہوا ہے دمشقے وہ ناکام و نامراد نظر آتا ہے اور خنجر کے نیچے لیٹا ہوا امام علی وقام ہمیں کامیاب و کامران نظر آ رہا ہے تو کامیابی کسے کہا جاتا ہے اس کو پہلے انیلائز کر لیا جائے تو پھر یقینی طور پر پہلے جائے بعض وقات اللہ کسی کو زلین و رسوہ کرنا چاہے تو تخت و تاج پر بٹھا کر زلین و رسوہ کر دیتا ہے اور جسے کامیاب کرنا چاہتا ہے اسے چٹائی پر بٹھا کر بھی آرچ سے بھی بلند کر دیتا ہے تو کامیابی کیا قد افلح من تذکہ جس نے اپنا دل صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گئے اب غریب ہے تو کامیاب ہے دل صاف کر لو امیر ہے تو کامیاب ہے دل صاف کر لو اور تبھی تمام عذکار کو اور انبیاء اکرام سے جو مسنون دعائیں ہیں اس میں ہمیں ایک گست نظر آتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم فلا مانگ رہے ہیں فتح مانگ رہے ہیں کامیابی مانگ رہے ہیں یعنی اگر آپ کو اور مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہماری فتح ہماری کامیابی قسم ہے تو یہ رب العزت پر چھوڑ دینا چاہیے اور اس سے صرف یہ دعا کریں کہ تو ہر شئے پر قادر ہے ہمارے لیے وہ کر دے جو ہمارے حق میں بہتر ہے اسی کے ساتھ ڈاکٹر جمیل راتحور صاحب سے میں شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ آج وہ ہمارے پروگرام میں موجود رہے ایک بریک لیتے ہیں ہماری گفتگو جاری رہے گی ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ زمیر اختر نقفی صاحب ایک بریک اور ہمارے رہمات رہے گی ہمارے رہمات رہے گی حقیناں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں بات ہم کر رہے ہیں دعاوں کے حوالے سے ہم اسے اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دعا تو ہم بہت کرتے ہیں صبح شام جاکتے سوتے لیکن پتہ نہیں کیوں ہمائی دعایں قبول نہیں ہوتی دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں اس میں ہم رہنمائی حاصل کریں گے ہمائے ساتھ اس وقت بھی موجود ہیں علامہ زمیر اختر نقفی صاحب اور یہی سوال علامہ صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ یہ بار بار کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دعا تو ہم بہت کر رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کیا رہنمائی کریں گے بھئی دعا مانگنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو یقین جو ہے اللہ کے اوپر یقین مذہب کے اوپر یقین اگر شک کے عالم میں دعا مانگی جا رہی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ دعا کیسے قبول ہوگی بلکل لیکن اگر ہمارے دل میں اور جی آپ بات کیجئے ہاں صحیح ہے یہ کہ یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے بلکل اچھا اگر ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی بات ہے کسی پر غصہ ہے کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی ہے اور جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کا برا چاہنے لگ جاتے ہیں یا کہتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو اس کی بددعا سے ڈرو اس کے بارے میں ذرا لوگوں کی رہنمائی کیجئے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہماری دعا میں اپنے لئے فلاہ کم اور دوسرے کے زوال کی اگر ہم دعائیں کر رہے ہوں تو ان کو کیا آپ کہیں گے ہاں یہ تو ظاہر کے حالات اور واقعات پر مبنی ہے انسان اگر پریشان ہے اور وہ اپنے لئے دعا مانگ رہا ہے بارگاہ الہی میں تو اس کے لئے سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ اگر کسی کے لئے اس کے دل میں کینا ہے یا غصہ ہے یا حسد ہے تو ان تمام چیزوں کو دل سے نکال دے اور دل کو پاک رکھے اور اس کے بعد اللہ سے لو لگائے اور انتہائی انکساری اور خاکساری کے ساتھ دعا مانگے دعا مانگنے میں یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی دعا مانگی اسی وقت اللہ قبول بھی کر لے دعا بار بار کرنی چاہیے ظاہر ہے کہ اللہ سنتا ہے سن رہا ہے اور مراد نہ آنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس نے دعا نہیں سنی ہے بلکہ کوئی ایسی مسلحت ہے کوئی ایسی مشیعت ہے اللہ کی کہ وہ دیر میں دعا ہے اس لیے ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بس فورا ہم نے دعا مانگی اور انتظار کرنے لگے کہ بس اب اللہ تو اس لیے مسلسل دعائیں مانگنی چاہیے مانگتے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگنے ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم ایک واقعہ سناتے ہیں پیغمبر اکرم کی صاحبزادی حضرت جناب فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں امام حسن علیہ السلام جو ان کے بڑے صاحبزادے ہیں وہ روایت کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ سردیوں کا زمانہ تھا اور بہت سخت سردی تھی میں نے دیکھا کہ اس وقت ظاہر ایک ایک کا مومت سے امام حسن علیہ السلام اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ سردی میں اٹھیں اور اٹھ کر انہوں نے اتنی سردی میں تھنڈے پانی سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد وہ میرا عبادت میں کھڑی ہو گئی اور انہوں نے عبادت شروع کر دی عبادت کے بعد انہوں نے میں نے بہت گوھر سے سنا کہ وہ دعائیں مانگ رہی تھیں اور انہوں نے پوری امت کے لیے دعائیں کی رسول اللہ کی امت کے لیے دعا کی تمام افراد کے لیے اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے پڑوسیوں کا نام لے لے کر ایک ایک پڑوسی کے لیے دعا کی بارگاہ الہی میں اس کے بعد انہوں نے اہل خاندان جتنے بھی بنی حاشم کے لوگ تھے جو آباد تھے وہاں مدینے میں ان سب کے نام لے کر فردن فردن عورت اور مرد سب کے لیے دعائیں مانگیں جب آپ دعائیں مانگ چکیں تو امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں میں قریب کیا اور میں نے کہا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے دعا نہیں مانگی آپ نے ہمارے لیے تو کوئی بھی دعا نہیں مانگی آپ نے بابا علیہ مرتضی کے لیے کوئی دعا نہیں مانگی آپ نے ہمارے چھوٹے بھائی حسین ابن علی کے لیے دعا نہیں مانگی تو آپ نے فرمایا بیٹا جو تم سے زیادہ حقدار ہیں ہم نے ان کے لیے دعا کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو علامہ صاحب تھوڑا سے اس کے اور مزید ہم لوگ دعا مانتے ہیں تو اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں دعا اجتماعی مانگنی چاہیے سب کے لیے مانگنی چاہیے پورے بول کے لیے مانگنی چاہیے ملکے تمام جو افراد ہیں پورے باشندے ہیں ان سب کے لیے مانگنی چاہیے تمام جہاں جہاں بیمار ہیں ان کے لیے مانگنا چاہیے جو جو پریشانیوں اور بلاؤں میں ان سب کے لیے مانگے اہل مولا کے لیے مانگے اپنے پڑوسیوں کے لیے مانگے اپنی برادری کے لیے مانگے اپنے اہل خاندان کے لیے مانگے تو پھر اس کے بعد دعا کا ایک مزہ ہے بلکل بلکل صحیح فرما رہے ہیں اس پر تھوڑی سے اور آپ کی میں وضاحت چاہوں گی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اپنے لیے دعا کرنے کے بجائے آپ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں یہ بات صحیح ہے بلکل بلکل دوسروں کے لیے دعا کریں ضرور کریں وہ بہت سواب ہے اس کا بہت بہت شکریہ علامہ صاحب اس تمام وضاحت کا کیونکہ اکثر ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ طریقہ کیا ہے صحیح طرح دعا مانگنے کا اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف we'll be right back and welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں بارانِ رحمت آپ کے favorite stars رمضان کے سرہ گزار رہے ہیں اور خاص طور پر جس طرح ہم اور آپ بات کرتے ہیں اپنے کاموں کے disturb ہو جانے کی ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے ہماری مصروفیت ہے ہمارا lifestyle ہے سب میں changes آئی ہیں تو of course وہ stars جن کو آپ follow کرتے ہیں جب بات ہوتی ہے fashion کی زندگی گزارنے کے ڈھنگ کی کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کس طرح ورزش کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی تو change آیا ہے لیکن یہ کس طرح اپنی تمام طرح مصروفیات کو بلائے تاک رکھ کر اس وقت کرونا کے حفاظتی اختامات کو اپنا رہے ہیں آج میری ایک بہت اچھی دوست میرے ساتھ ہیں اور آپ ان کو اکثر جانتے ہیں نہ صرف ان کے فن کی وجہ سے بلکہ ان کے فلاحی کاموں کی وجہ سے کئی سالوں سے ان کی روایت رہی ہے کہ خصوصاً رمضان کے مہینے میں ایک بہت بڑے دسترخان کا یہ اس کو organize کرتی ہیں ہر روز لے کے چلتی ہیں اور آج کل بھی جب lockdown میں ہیں تو نت نئی ریسپیز آپ سے شیئر کر رہی ہیں اپنے انسٹرگرام پر مجھے بہت اچھی بات یہ بھی لگی کہ جا ہم فن ریزنگ کی بات کرتے ہیں ہم گھر میں موجود ہیں اور رمضان سے پہلے تو of course ہمارے پاس انٹیٹینمنٹ بھی نہیں تھی تو right before رمضان الہ بیٹی کے لیے فن ریزنگ کے لیے انہوں نے ایک online concert بھی کیا تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں کومل گریسوی اسلام علیکم کومل اور رمضان مبارک مجھے سب سے پہلے بتائیے کہ کچھ تو میں نے لوگوں کو بتایا ہے آپ کی مصروفیات کے بارے میں آپ بھی بتائیے کہ رمضان مبارک میں آج کل کیا مصروفیات ہے آپ کی سدرا میرا رمضان جو ہے usually it's very sad میں ہمیشہ رمضان دستخان کرتی ہوں میرے گھر کے برابر ایک امٹی پلوت ہے جس پہ میں روز چار پانسو لوگ کو کھانا کھلا دی ہوں اس دفعہ ہم لوگ gathering نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے تو I'm very sad that I won't be able to do my دستخان this time obviously پوری دنیا متاثر ہوئی ہے اور رمضان بھی متاثر ہوا ہے and I'm hoping that people will take advantage of this opportunity to be alone and be with loved ones to you know تھوڑا اور وہ روحانیت کی طرف جائے تھوڑا اور وہ self-reflection کرے and you know just جو essence ہے رمضان کی اس کے لئے you don't need to go out it's all very internal so I hope people take advantage of that گہریو کومل اور بلکہ family time بھی re-define ہوا ہے میں نے زفا یہ دیکھا کہ آپ کے بھائی کی غالبن سالگیرا بھی تھی اور کےک بھی آگیا کےک بھی تم نے بنا لیا اور اس کے لاوہ زبردست سا yummy chicken pie بھی بنایا تھا so all these recipes are amazing but coming back to family time how are you enjoying the family time this Ramzan so in a way you know ہر چیز کا پروز ہوتے ہیں اور ہر چیز کے کونز ہوتے ہیں چونکہ ہم لوگ کام پہ نہیں جا سکتے ہیں ہم لوگ بھاہر نہیں جا سکتے ہیں تو اس بابا سے ایک یہ بہت زبردست چیز نکلی ہے کہ ہم لوگ you know چاہے وہ مجبورن ہو چاہے وہ you know for whatever reason ہم لوگ اپنے لفدونس کے ساتھ زیادہ time گزار رہے ہیں اچھا جیسے workaholics ہیں like i am a huge workaholic میں صرف کام 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 تو اب میں بھی مجبور ہوں گی ہوں کہ میں چونکہ میں گھر سے کام کر رہی ہوتی ہوں تو میں کبھی کچن چلی رہاتی ہوں اچھا می بتانے لنچ پہ کیا پکا ہے شام میں مجھا بریک چاہیے ہو تو ابو کے پاس چلی گی کامPro چلے مبوتاش کھلتے ہیں اور so you know every cloud has a silver lining and i think this is a very good opportunity یہ ایک بہت بہت golden opportunity ہے سب کے لئے کہ to take advantage of this and to spend as much time as possible with people that they love اچھا یہ لگتا ہے because not just that you're a good friend لیکن آپ کی ماشلا پوری فاملی ہمیں activities recommend کر رہے ہیں for those of you who don't know Hassan has given everybody a fitness challenge ان کے بھائی ہیں پھر اس کے علاوہ Komal آپ کو recipes بتا رہی ہیں even her nieces and nephews وہ بھی کہیسی سے پیچھے نہیں ہیں انہوں نے بچوں کی activities آپ کو بتا رہے ہیں کہ گھر میں رہ کے وہ کون سے games کھل رہے ہیں so that kids get ideas as well then of course we have Rabia who's so busy with the special needs Pakistan group as well تو ماشلا آپ سب نے اپنی اپنی expertise بنا لئے لیکن آج بھی آپ کی ہموجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے viewers کو بھی بتائیے کچھ activities suggest کیجے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں دورing the lockdown Ramzan so I am Sidra a really really big proponent کے ہر منٹس جو ہوتا ہے ایک ایک منٹ ہمارا بہت کیمکی ہوتا ہے تو so we should try and maximise ہم اپنا ہر منٹ کا maximum potential نکالنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے at least میں کرتی ہوں تو now a days جب بھی مجھے free time لٹا ہے میں نے کچھ ایک اپ ہے جس کرا میں مانسٹر کلاس وہ جوائن کر لی ہے جس میں میں انترپرنیرل آپس سیکھ رہی ہوں کچھ online classes میں نے جوائن کی ہیں نئی لانگوژز لرن کرنے کی لائک فرنچ اور میں نے بہت دن سے cooking کا time بھی ملا تھا تو اب میں کچھن میں گوز گئی ہوں امی کے ساتھ میرا plan ہے میں افتاریاں بناؤں گی نئی نئی ریسپیز بناؤں گی اور ایک سپرائز بھی ہے بہت جلد میں اپنا خود کا cooking youtube channel بھی کول رہی ہوں میں جو کمپنی ہے truly komal اس کے لئے نئے پروڈکس جو میرے فیس اور بالوں کے پروڈکس ہیں اس کے لئے میں ریسرچ کر رہی ہوں تو میں یہ مشورہ دوں گی کہ آپ لوگ جو ہے ایک ایک منٹ اپنا یوٹلائز کریں سیکھیں پڑھیں you know go online learn things new skill sets جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں because you know the more we learn the more knowledge we have the more fruitful and the more you know amazing and complete your life becomes ہم کہتے ہیں کہ if you're going to change nothing nothing will change اگر آپ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں مصبت تبدیلی چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو شروعات آپ کو کچھ نہ کچھ بدلنے سے کرنی پڑے گی کچھ نہ کچھ نیا سیکھ نیا سے کرنی پڑے گی لیکن tell me about it since you are you know so active with the master classes and acquiring new skill sets تو کومل ہماری آنے والی دنیا میں lifestyle کیا ہوگا پہ بڑا important مانا جاتا تھا کیا آپ کو لگتا ہے all that is going to become very online overall lifestyle میں کیا چینج جا رہا ہے sidra i have learnt to kind of balance my life a little better کیونکہ میں workaholic ہوں تو اب you know میں تھوڑا آرام سے اٹھتی ہوں رات میں تھوڑا لامبا ٹی وی دیکھتی ہوں ابھی بھی میں کام کر رہی ہوں لیکن تھوڑا اور balance آ گیا ہے میری لائف میں اور دوسری لوگ جہاں میری دوست ہیں میں رشتہ دار میری دوست ہیں انکا بھی میں نوٹ کر رہی ہوں کہ وہ تھوڑا سا شروع میں پانک سے ہوئے تھے لیکن اب وہ تھوڑا سا کام ڈا دوست اور ان کی زندگیاں نئے نئے گیمز بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اپنی ہیلتھ پہ فوکس کر رہے ہیں زیادہ نیوٹریشوس کھانے کھا رہے ہیں خود کھانے بنا رہے ہیں اپنی بیگا اپنے میاؤں کے ساتھ وہ ان کی communication improve ہو رہی ہے سوڑا یوں لائک ایسی سیلیویٹی میں اپنی سیلیویٹی دال رہے ہیں by keeping us informed by keeping us entertained کھو مل یاد ہماری آخری in-person ملاقات was at an air force event جس میں ہم of course we had organized that event to pay a tribute to our armed forces and of course specifically our شاہین تو آج میں میں چاہوں گی جو لوگ ہمارے front liners ہیں جس میں ہمارے doctors شامل ہیں nurses law enforcement agencies ہیں armed forces ہیں ان کے لئے اگر تم اپنے مخصوص style میں کچھ سنا دو کچھ ان کے لئے کہنا چاہو رہا میں بتائیو ہمارے ریسپیکٹ ہمارے 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 front liners ہیں ہمارے رہا ہمارے 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 جیسے پینڈیمک ہیں ہمارے پینڈیمک ہمارے میرا آپ لوگ کو سلام اور because آپ request کرنی ہیں دو لائنے میں چاہہ رہی ہوں for these amazingly brave people I have to tell you that اگر میرے پاس کوئی بھی skill سا ہوتا نا تو I would be out there helping everybody I have to be home I have to be careful and you know I don't have anything as such that can help you except maybe I can try and put a smile on your face with music and motivate you with something inspiring so here it is best of luck and thank you so much I think that is the perfect note to end our show today rows our front liners doctors nurses police chief and all the other people ان کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کلاب سے پھر ملاقات ہوگی دوپہر ایک بجے خدا حافظ